وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اعلان کیا ہے کہ کینیڈا ایمرجنسی رسپونس بینفٹ پروگرام موسم گرمہ کے اختتام تک بڑھایا جائے گا روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی بریفنگ کے دوران جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت آئندہ تین ہفتوں میں بینل اقوامی بہترین تجربات پر نظر رکھتے ہوئے معیشت کی ترقی کے لیے کار بند ہوگی انہوں نے کہا کہ کرونا وبا کسی بھی ملک کے لیے غیر معمولی چیلنج ہے میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت کینیڈین عوام کی بہتری کے لیے کوششہ ہے جبکہ ملازمتوں کے متلاشی کینیڈینز کو مہانہ دو ہزار ڈالر فرہم کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ کرونا وبا کے بعد جنم لینے والے بہران کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد میں لوگ رات و رات نوکریوں سے محروم ہو گئے تھے ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کا بند ہو بس کیسے کریں گے اور بلوں کے ادائی کی کیسے کریں گے لیکن ہماری حکومت نے فور اقدامات اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ کر کینیڈا ایمرجنسی رسپانس بینیفیٹ ویج سبسیڈی پرگرام کے ذریعے مدد کی انہوں نے کہا کہ تین ماہ بعد ہم نے دیکھا کہ مل بھر کے مختلف مقامات پر باتدریج موشی سرگرمیاں بحال ہوئیں تاہم اب بھی ہمیں ایک نمبہ سفر تیہ کرنا باقی ہے ساتھ پر رہے ہمیں این کھڈا ہمیں جانبا ہے کہ ہمیں onde ہمیں گھرم کے متحانات اور باتحانوں کے بات جانب سکتا ہے ہمیں تباً پر رابط поблизید کھر کتا ہے ہمیں گھروبار اور بھی شمال وقت جرد رہے ہیں لیکن مجھے گھر کھر کھر اپنے واقع کردے ہیں لیکن سکتر کیا کردے ہیں ہمیں تحبے جانب کھروں نے کھر ایک بھی کھروں کے لئے ہیں بچین کے لئے ہیں موسیقی